ایک قویسن یہ ہے کہ جو میراج کی رات ہے اس میں جاگنا عبادت کرنا اور پھر اگلے دن روزے کا احتمام کرنا اس کی کیا شریح حیثیت ہے دیکھیں یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی اس کو فرض یا واجب نہیں کہتا لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور خصوصا ہندوستان پاکستان میں اس رات کا احتمام کیا جاتا ہے یعنی عبادت کا احتمام کرتے ہیں اجتماعات رکھے جاتے ہیں ان میں بیانات ہوتے ہیں اس طرح ناتیہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور اگلے دن لوگ روزے کا احتمام بھی کرتے ہیں اگر انہیں لازم و ضروری نہ سمجھا جائے اس طرح لازم و ضروری سمجھنے کا مطلب ہمیں شہیاد رکھے گا یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو گناہگار ہو گے نہیں کرو گے تو آخرت میں پکڑ ہو گی اگر کوئی اس نظریہ کے ساتھ اس سوچ اور نیت کے ساتھ اس رات کو جاگے اور اگلے دن روزے کا احتمام کرے تو یہ بالکل غلط ہوگا لیکن اگر کوئی صرف اس لیے کہ چلیں تمام رات سوتے رہتے ہیں اگر اس رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے اور اگلے دن روزے کا احتمام کر لیا جائے اور اس کو صرف مستحب سمجھا جائے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر رات ہی ہم جاگیں اور اللہ تعبیٰ و تعالیٰ کی عبادت کریں روزانہ روزے رکھیں اگر اللہ تعالیٰ حمد دے لیکن یہ سب سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم کچھ ایسی راتیں خصوصنا رمضان کے راتیں اور پھر سال بھر کے اندر کچھ ایسی راتیں کہ جن میں اگر انسان انہیں فرض یا واجب یعنی ان میں قیام ان میں عبادت کو فرض واجب لازم سمجھ کر نہ کرے صرف مستحف سمجھ کے کرے تو اس میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس رات میں جاگنے کی کوئی فضیلت بیان کریں اگلے جن روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت تو ایسی کوئی فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان یقینا نہیں ہوئی ہیں اگرچہ منا بھی نہیں کیا گیا ہے تو یوں نہ تلاش کریں پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے کوئسنس کرتے ہیں ہر ایک سے کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگ الٹسیدی مطلب غلط قسم کی باتیں بنا لیتے ہیں وہ پوسٹ وغیرہ کر دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسی رات سے مطالق قرآن میں یا حدیث میں بیان ہوا ہے اور اس طرح غلط فہمی عام ہوتی ہیں بس یہ سمجھ لیں کہ اس رات میں عبادت کرنا فرض یا واجب نہیں تو منع بھی نہیں تو اگر کوئی کرنا چاہے بہت اچھی بات ہے جو نہ کرنا چاہے سارے رات سوتا رہے اسے کوئی ملامت نہیں اگلی جن روزہ رکھنا چاہے تو نفل روزہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھے تو وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ایک کوئے کا بچہ ہو اور وہ اڑتے 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 سارے زندگی حتیٰ کہ مر جائے جتنا فاصلہ وہ تیہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دے گا تو کوئے کی زندگی سنا ہے کہ بڑی لمبی ہوتی ہے تو لہٰذا یہ سمجھانا مقصود ہے ایک حصی مثال کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی کل کا روزہ یعنی میراج کی رات سے اگلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ عجر و ثواب بھی برکات سے بھی نواز دے گا